اسلام علیکم آج ہم کیچنوی دربیاں میں کچھے آم کی چٹنی بنا رہے ہیں اس کے لئے میں نے دو کلو آم لیا تھے انہیں اچھے سے دو کے ساف کر کے کاٹ لیا تھا میں نے اس طرح چھلکا اتار کے اس طرح سے اور ایک کلو میں نے چینی لیا اس طرح سے میں نے چھل لیا تھے اچھے سے اور پھر بعد میں اس طرح میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا لمبائی میں میں نے کاٹنا ہے یہ دیکھیں اب میں چینی اس میں ڈال کے اوور نائٹ کے لئے رکھ دوں گی مکس کر کے اگر آپ دن کے ٹائم کر رہے ہیں تو چھے گھنٹے تک کمس کم اسے ریسٹ دیں چینی مکس ہو گئی اچھے سے اب اسے ہم ڈھکن دے کے اوور نائٹ کے لئے رکھ دیں گے تو صبح ہو گئی ہے ہمارے یہ دیکھیں چینی ریزروف ہو گئی ہے اچھی سی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بار میں پھر بتا دیتی ہوں میں نے دو کلو آم لیا تھے ان کو چھل کے اچھے سے ان کے چھل کے اتار کے ان کے گھنٹے نکال کے یہ ان کا وزن رہ گیا تھا دیر کلو دیر کلو وزن رہ گیا تھا اس میں میں ایک کلو چینی ڈال لیا ہے اور رات کو میں نے اوور نائٹ کے لئے رکھ دیا تھا سمپلی یہ دو کام کیے تھے میں نے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ریزروف ہوگی چینی اور آم بھی نرم ہو گئے ہیں اب اس میں میں مسائلے ڈالوں گی ون فور ٹی سپون میں نے کالا نمک لیا ہے ون فور ٹی سپون میں نے سفید نمک لیا ہے ون فور ٹی سپون میں نے سرخ مرچ کا پوڈر لیا ہے ون ٹی سپون میں نے سوف کا پوڈر لیا ہے ون فور ٹی سپون میں نے سبز علاچی کا پوڈر لے لیا تھا ون ٹی سپون میں نے زیرا پوڈر لیا ہے اس کو میں نے بھون کے پیس لیا تھا ون ٹی سپون میں نے کلونجی لیا ہے ہاف ٹی بل سپون میں نے جنجر پوڈر لیا ہے ہاف ٹی بل سپون میں نے میتھی دانے کا پوڈر لیا ہے تو شروع کرتے ہیں ایک برطن لیتے ہیں آم کو اس میں ڈالیں گے یہ سارا جو پانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی نہیں ہے یہ شیرہ بن گیا ہے رضو ہو گیا چینی اسی کا یہ سارا ہے اس میں پانی کا بلکل استعمال میں نے نہیں کیا اور نہ ہی کرنا چاہیے اس سے حراب ہو جائے گی جب ہم رکھیں گے نا تو حراب ہو جائے گی تو یہ دیکھیں آنچ آپ نے دیکھ لی ہے میڈیم آنچ میں میں نے اسے پکڑنا ہے اب اس میں میں مسائلہ ڈالوں گی اسے مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے ڈھکن دے کے پکنے کے لیے رکھ دیں گے چھوڑ دیں گے اس کو تو پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پک رہا ہے اب یہ دیکھیں ابھی پتلہ شیرہ ابھی تیار نہیں ہوا دوبارہ سے اسے تھوڑ دے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے بعد میں نے پھر ڈھکن اٹھایا آپ کے سامنے اور یہ دیکھیں کلر آنا شروع ہو گیا اس طرح سے چیک کر لیں گے ہارف ڈن تقریباً ہو گئے ہیں اب اس میں میں باقی جو مسالے ہیں وہ ڈال دوں گی یہ جنجر پوڈر کرونجی اور میتھی ڈانا یہ میں اس ٹیم ڈالوں گی اور اسے ہلکی آنچ پہ تھوڑ دیر کے لیے رکھ دوں گی سرکہ بھی میں نے 3 ٹیبل سپون میں نے لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے مکس کریں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اسے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تین منٹ کے بعد اس کا کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ تقریباً تیار ہو گئی ہے اب اس ٹیم میں ون فور ٹی سپون کالی میرچ ڈالوں گی مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اسے پکا لیں گے دم والی آنچ پہ تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں شیرہ بھی تقریباً تیار ہو گیا ہے شیرے کو ہم نے تھوڑا پتلہ ہی رکھنا ہے زیادہ ٹھیک نہیں کرنا ٹھنڈا جب ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو چٹنی ہماری تیار ہو گئی ہے اب آنچ ہم بند کر دیں گے اس طرح سے اور اسے ٹھنڈا کریں گے تو تقریباً چٹنی ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے اب میں اسے ایک بال میں نکالوں گی یہ دیکھیں میں نے بال میں نکال دیا ہے بہت ہی مزے کی یہ چٹنی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ کو پسند آئیں گی اور آپ میرے پیج کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی